موسیقی السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہو آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ کے دعا سے ہم سب بھی بلکل ٹھیک ہیں تو عدیبہ کا کھالو جو ہے سو رات میں ہی آگئے تھے تو اب بھی جو ہے سو میری بہن جا رہی ہے سواپنگ کرنے کے لیے اپنے ہسوینڈ کے ساتھ بابو کو چھوڑ کے جا رہی ہے کیونکہ بابو کا طبیعت ٹھیک نہیں رہتا ہے اور باہر میں جانے کے بعد اور زیادہ رونے لگتا ہے تو اسی لیے بابو کو یہیں چھوڑ کے جا رہی ہے فرین تو میں کیچن میں تھی کھانا بنا رہی تھی تو سب لوگ جا رہے تھے تو میں بھی آگئی دیکھنے کے لیے کہ کون کون جا رہا ہے تو آ کر یہاں دیکھیں تو اب جا رہی ہے میری بہن تو میں اب پھر سے جا رہی ہوں کیچن میں کھانا بنانے کے لیے تو رات میں بریانی بنائی تھے تو ابھی سب لوگ بولے کہ ابھی بریانی نہیں بناو ابھی چکن بنا لو تو چکن دیکھئے بن گیا ہے اور پلاو بھی چرہ کر میں گئی تھی وہاہر تو دیکھئے پلاو بھی بن کے تیار ہو چکا ہے کھانا کی پوری تیاری ہو چکا ہے فرین تو دیکھئے میری سشٹر آ گئی ہے ساپنگ کر کے اور عدیبہ کو دیکھئے کتنا خوص ہو رہی ہے کہ ابھی خالہ آئی نہیں کہ خالہ کے پیچھے پر گئی اور بول رہی ہے خالہ کیا لے کر آئی ہو بابو کے لیے تو دیکھیں بابو کا سمان جو بچا ہوا تھا وہ لے کر آئی ہے تو ابھی سب کو دکھا رہی ہے اور یہاں دیکھئے بابو کو بابو بھی تیار ہو گیا ہے اپنی دادی کے گھر جانے کے لیے بابو چلا جائے گا آج دادی کے گھر جا رہا ہے بابو بابو دادی کے گھر جا رہا ہے آرے بابو پہ جان اوہے بھی آگا ہی کھانا کھا کے اوہے بینا پہ جانا بابو ٹھیک سے پک تو گائز سارا پیکنگ جو ہے وہ خوشتا رہنگ لوگ وہ ہے نکلنے والے دنہ ریڈی نہیں ہی ہوں کیتنا نکلنے والے تو اسے نکلنے والے دنہ چاہیے بیتے بیتے دنہ چاہیے ماما کے پاس یہ ہے میرا بیتے یہ تو ریڈی ہو گیا میرا بیتے اچھا لگ ہے لکھیں گا چلے ماما کے پاس میں بھائی آجا میرے پاس یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے تمہارا بھائی بھائی آجا بھائی آجا میرے پاس کے پاس اچھا لیا بھائی اچھا缕 اب تو چلا جائے گا تمہارا بھائی میرے بھائی کو لاؤ میرے بھائی کو لاؤ میرے دل کی ہے تو جان میرے بھائی ماری کی ہے موسیقا موسیقی تو ابھی سام کے چھ بج رہا ہے تو اب پوری تیاری ہو گئی ہے جانے کے لیے اور عدیوہ دیکھئے بہت زیادہ اداس ہے کیونکہ کھالا چلی جائے گی کھالا کے ساتھ بابو بھی چلا جائے گا اس لیے بہت زیادہ اداس ہے دیکھئے کھالا کے پاس آ کر بول رہی ہے کھالا آپ مت جاؤ مجھے چھوڑ کر اور بابو کو بھی لے کر جا رہی ہو تو کیسے میں رہوں گی مجھے تھوڑا بھی دل نہیں لگے گا آپ کے بینہ اور بابو کے بینہ میں کیسے رہوں گی آپ نہیں جاؤ تو بول رہی ہے اس میری بین کی کیسے نہیں جائے جانا تو پڑے گا ہی تو دیکھئے سارا سامان باہر جا کر رکھ دیا گیا ہے ابھی اور بھائی بول رہا ہے دیکھو کتنا سارا سامان ہو گیا ہے کیسے جائے گا اتنا سارا سامان تو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا سیئر کیجئے گا اور میرے چینل پر نیو ہے تو پلیج میرے چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا اور دیکھئے اب جانے کا ٹائم ہوا تو بابو سو گیا ہے کتنا بھی کوسس کر رہا ہے اٹھانے کا پر اٹھ نہیں رہا ہے ابھی اس کا سام میں ٹائم تھا سونے کا تو اس لئے سام کے ٹائم میں وہ سو جاتا ہے تو ابھی سو ہی گیا ہے اور دیوہ دیکھئے پیار کر رہی ہے بہت زیادہ کر رہی ہے میس کروں گی اپنے بابو کو اور کھالا کو ابھی امی آگئی ہے بابو کو اپنے گود میں لینے کے لئے بول رہی ہے اب تو جانے کا ٹائم آ گیا ہے تو امی بولی تھوڑا سا میں لے لیتی ہوں تو امی دیکھئے بابو کو لے لی ہے کتنا بھی بابو کو گود میں لے لو پھر بھی دل نہیں بھر رہا ہے دل کر رہا ہے کہ بابو کو یہی رکھ لو پر اردیوہ کو جب سے پتا چلا ہے کہ بابو کا پاپا آیا ہے اور بابو کو لے کے چلا جائے گیا تب سے وہ روتی ہے کہ نہیں بابو کو میں نہیں جانے دوں گی کہ میں بابو کے بینا نہیں رہوں گی تو تب سے وہ روے جا رہی ہے ابھی بھی رو رہی تھی تھوڑا در پہلے کہ میں بابو کو نہیں جانے دوں گی امی بابو کو رکھ لو اس کو نہیں جانے دو میں کیسے رہوں گی تھوڑا بھی دل نہیں لگے گا بابو کے بینا سب کے گود میں گیا بابو لیکن ابھی تک سویا ہے جگہ نہیں ہے اور امی بول رہی ہے میری بہن کو کہ رونا نہیں اگر روگی تو ابھی یہ بابو سویا ہوا ہے اور اٹھ جائے گا روتے ہوئے تو وہ اور زیادہ روے گا اس لئے امی بول رہی ہے کہ رونا نہیں ہے اور دیکھئے میری سسٹر رونا سرو کر دی اور سب لوگ رو رہے ہیں کتنا بھی کوشی صاف کر لیجئے جب آپ کی بہن جاتی ہو اور کتنا بھی بول دے کوئی کہ رونا نہیں ہے لیکن آنکھ سے آنسو گری جاتا ہے لیکن کیا کیا جائے کتنا بھی امی بول رہی ہے کہ تم نہیں رو گی کوئی نہیں روے گا بابو رونے لگے گا پھر بھی کیا کیا جائے اموسنل سب لوگ بہت زیادے ہو گئے ہیں ابھی تو اس کے آگے کا ویڈیو جو میں نے سوٹ نہیں کیا کیونکہ اس ٹائم جو ہے بہت زیادہ سب لوگ رو رہے تھے بہت زیادہ اموسنل ہو رہے تھے تو اسی لئے میں اس ٹائم کا ویڈیو نہیں لے پائی تو ابھی جو ہے سسٹر جا رہی ہے ابو سے ملنے کے لیے تو ابو کا بھی طبیعت تھوڑا ٹھیک نہیں ہے تو ابو ابھی باہر نہیں آئے ہیں اندر ہی ہے تو دیکھئے اب جا رہی ہے میری سسٹر آج کے بلوگ کو انٹ کرتی ہوں اگلے بلوگ میں ملتی ہوں اللہ حافظ